ہے دوستو آج ہمارے پاس یہ ایک سسٹم آیا ہے ٹھیک ہے اس میں پروبلم ہے کہ اس میں کچھ ڈسپلی پر لکھا ہوا آرہا ہے ٹھیک ہے ایک بار ہم جو سسٹم ہے یہ سٹارٹ کر لیتے ہیں ہم نے جو سسٹم سٹارٹ کر دیا ہے ڈسپلی پر دیکھتے ہیں کیا لکھا آرہا ہے پھر اس کی جو پروبلم ہے وہ سول کریں گے یہ ہمارا جو سسٹم ہے سٹارٹ اچھ پر ہے یہ مدربورڈ کی کمپنی ایسے روک ہے اب یہ آگے دیکھیں کیا آئے گا اس پہ آ رہا ہے ری بوٹ اینڈ سیلیکٹ پروپر بوٹ ڈیوائس ٹھیک ہے اور انسٹ بوٹ میڈیا ان سیلیکٹیڈ بوٹ ڈیوائس ڈ پریس اینکی ہم یہاں پر پریس اینکی بھی پریس کرتے ہیں کچھ نہیں آ رہا ہے یہ میسیج بار بار پریس ہو رہا ہے ہماری ڈسپلی بھی آ رکھتے ہیں دیکھئے اوہ نو کر رہے ہیں لائٹ آ رہی ہے اور جا رہی ہے ٹھیک ہے تو اس میں پروپلم کہاں پہ ہے اس کی پروپلم ہے ہماری پروپر بوٹ ڈیوائس مطلب ہمارا بوٹ آڈسک سے ہوتا ہے سسٹم ٹھیک ہے تو اس میں ہارڈسک کی پروپلم ہے یا تو اس میں ہارڈسک خراب ہو رکھی ہے یا پھر یہ سسٹم ہے ہارڈسک کو اٹھا نہیں رہا ہے تو اس کنڈیشن میں ہم سب سے پہلے کیا کریں گے اس کنڈیشن میں ہم سب سے پہلے جو جو ہارڈسکی ہے جو پاور کی بل ہے یہ سے کریں گے یا تو دوسری کنیکٹر لگاگے دیکھیں جو اوپر رائٹر ہٹا کے اس پہ لگاگے دیکھیں گے سیکنڈلی ہم جو اس میں دو یہ لگے ہوئے ہیں ساتا کی بلس ان کو چینج کریں گے اس کی بل کو اس کی جگہ پہ لگائیں گے اور اس کو اس کی جگہ پہ لگائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ کے پاس نئی کہ بل ہے ساتا کی بل ہے نئی کیبل لگا گے دیکھو اگر پھر بھی آپ کا سسٹم اگر ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تو آپ کو اس میں ہارڈسک ریپیر کرنی ہوگی یا پھر ہارڈسک دوسری لگانی ہوگی اس سے الگ اس میں کوئی بھی پروبلم نہیں ہے یہ سسٹم کے اول آپ کا یہ بتا رہا ہے کہ ہمیں آپ کی جو ہارڈسک ہے وہ نہیں مل رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کنڈیشن میں آپ کو ہارڈسک چینز کرنے یا پھر اس کے کیبل ویبل میں فالٹہ داتا ہے یا پھر اس کے پوائنٹ ڈالتے ہیں میں ایک بار سسٹم کو بند کر کے ان کو ہٹا گے یہ دیکھئے یہ پوائنٹ ان پہ کاربن ضم جاتا ہے یہ دیکھیں ان کو آپ کو ساپ کر لینا ہے جہاں تک ہے آپ کا 50% ہے کہ یہ کیبل چینز کرنے کے بعد یا پھر کاربن ساپ کرنے کے بعد آپ کا سسٹم چل جائے گا اور اس سے الگ اس میں کوئی بھی پروبلم نہیں ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم یہ جو اس کی پاور کنیکٹر ہے یہ واپس لگا دیتے ہیں اور یہ جو ساتا کیبل ہی پیس لگا دیتے ہیں اور اب جو اس کی دونوں وائر ہے یہ بلیک اور ریڈ ان کی جگہ ہے چینز کر کے دیکھیں گے بلیک دوسرے پورٹ میں لگا دی اور یہ جو ریڈ ہے دوسرے پورٹ میں لگا دی آپ کو اس کا کاربن بھی ساپ کر لینا آر ڈس کا ٹھیک ہے لیکن ہم ایک بار یہ ساتا کیبل سینج کر کے دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے سسٹم سٹارٹ کرتے ہیں سسٹم سٹارٹ ہو گیا ہے اب ڈسپلی چیک کریں گے مطلب سسٹم آر ڈس سے پورٹ ہوا یا نہیں ہوا یہ دے لیتے دوستو اس میں کیبل آپ کی جیسے کیا ہوتا ہے کئی بارے جو یہ کیبلس ہوتی ہیں ان میں کاربن ضم جاتا ہے یا پھر یہ ہلکی پھلکی ڈس کنیکٹ ہو جاتی ہیں لیوز ہو کے ٹھیک ہے اب آپ کا سسٹم سٹر رہا ہے اس میں ٹھیک ہے ڈس کنیکٹ ہو جاتی ہے یا پھر یہ پاور کیبل نہیں یہاں پہ کاربن ضم جاتا ہے یہ بھی ڈھکی پھلکی لگی لگی کئی بار لیوز ہو جاتی ہے آپ کو یہ نکال کے دوبارہ لگا لینے ہیں اور ان کو چینج کر لینا جیسے کہ آپ کو ابھی پہلے بتایا تھا میں نے ٹھیک ہے تو دوستو آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی پلیز لائک اینڈ سیئر تھینک یو ڈس کنیکٹ ہو جاتا ہے ڈس کنیکٹ ہو جاتا ہے موسیقی